السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے امبرز کچن ویڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید آج ایک نئی مزے دار ریسپی کے ساتھ حاضر ہے آج میں بنا رہی ہوں مزے دار آلو کے پراتھے یعنی کہ پوٹیٹو پراتھا انسائٹ اینڈ آؤٹسائٹ پوٹیٹو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے تو آئیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف جی پوٹیٹو پراتھے کے لیے میں نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں وہ یہ ہیں آلو میں نے لیے 500 گرم یعنی کہ ہاف کے جی ان کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا میدہ لیا میں نے تقریباً پانچ سے چھے چمچ مسالہ جات میں میں نے لیے لال مرچ میں نے لیے ہاف چمچ یہ دیکھیں یہ میں نے لیے کٹی ہوئی مرچ میں نے لیے ہاف چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ نمک ہسپے زائی کا کٹا ہوا سابت دھنیا میں نے سابت دھنیا لے کر کوٹ لیا ایک چمچ گرمسالہ پاؤڈر ایک چمچ نمک یا مرچ کو آپ اپنی مکتا اپنی جو ہے وہ ضرورت سے بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں ہرا دھنیا چند پتے میں نے ہرا دھنیا لیا یہ دیکھیں آلو کو میں نے سب سے پہلے جو ہے گریٹ کر لینا ہے ہم نے انہیں میش نہیں کرنا گریٹ کریں گے ہم اسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح تھوڑی در فریج میں رکھنے ہیں پہلے ہم نے اس کا چھلکہ اتار کے پھر میں نے اس کو اس طرح سے گریٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طرح ہی میں نے سارے آلو گریٹ کرنے ہیں آلو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اب اس میں جائیں گے تمام مسالے اور اب اس میں میں آدھا جو ہے میرے پاس میدہ ہے پہلے میں اس میں آدھا ڈالتی ہوں اگر ضرورت پڑا تو پھر میں اس میں بینڈنگ کے لیے اور ڈالوں گی اب میں اس کو مکس کروں گی ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ایکسٹرا گندھائی نہیں کرنی ایکسٹرا گندھائی سے جو ہے پراتے ہمارے اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور میں اس میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں اب میرے پاس جو تھوڑا سا میدہ بچا تھا میں وہ بھی ایٹ کر دیتی ہوں اب میں اس کو تھوڑا سا مزید گون دوں گی آپ میدے کی مقتار اپنے آلو کے حساب سے گھٹایا بڑھا سکتے ہیں اگر اچھی سی گندھائی نہیں ہو رہی آپ محسوس کر رہے ہیں ضرورت کہ مزید اس میں ہم میدہ ڈالیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے گندھائی ہو گی ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ امیزہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھیں گے پھر ہم پیڑے بنا کر پراتھے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے آٹے کو اس طرح سے یہ دیکھیں رول کرنا ہے اچھی طرح اب میں اس میں سے پیڑے نکالوں گی ایک دو پہلے میں الاغ کر کے رکھوں گی پھر میں پیڑے بناوں گی صحیح کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے الاغ کر کے رکھ لیا اب میں ہاتھوں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آٹے کو لگا کے اب میں اس کو اس طرح اچھی طرح سے پیڑا بناوں گی اس طرح یہ دیکھیں میں نے ایک پیڑا بنا کے رکھ دیا اب اسی طرح ہی ہم دوسرا پیڑا بنایں گے اس طرح سے اس کو ہاتھوں میں یوں لینا ہے اس طرح یہ اچھی طرح سے ہم نے دوسرا پیڑا بنا لیا اس کو بھی ہم نے یہاں رکھ دیا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے پیڑے بنا کر تیار کر دیئے اب میں پیڑے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اس طرح کرنا ہے پہلے ہاتھ سے پھر یوں ٹھیک ہے یہ پراتھا ہم نے اتیاط سے بنانا ہے پھر ہاتھ سے یوں بڑا کرنا ہے یہ دیکھیں پھر ہم اسے تھوڑا سا اس طرح کریں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اسے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح ہم اس کو تھوڑا سا اس پر یہ دیکھیں رائی آٹا لگائیں گے پھر ہم اسے اس طرح کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اور اب اسے میں اٹھا کر اس طرح سے ایک پریل لوں گی اور اس پر بنا کر رکھ دوں گی یہ دیکھیں اب اس طرح سے پھر میں نے کیا اس طرح سے کیا یہ اس طرح سے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو یہ خاص ٹریک ہے پراتھے کی نا یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے آلو کی وجہ سے تو اس طرح سے اس کو ہم ٹریکی وے میں کرتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نا یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر اسی طرح سے ہم نے اس کو بیلتے جانا ہے ایک پراتھے کے ساتھ ہی میں دوسرا بھی رکھ رہی ہوں ٹرے میں اس طرح میں بنا کر رکھ لوں گی پراتھے اور پھر میں ان کو فورا جو ہے وہ فرائی کر لوں گی جی اب میں پراتھوں کو فرائی کرنا سٹارٹ کرنے لگی ہوں میں نے توے کو چولے پہ رکھا میں نے اس کو گریس کر لیا ہے گھی کے ساتھ اب میں اسے گرم کروں گی اور اس پر پراتھا ڈالوں گی اور پراتھے کو فرائی کرتے جائیں گے تبہ رکھ چکی ہوں میں اس طرح سے اس کو ایک سے دو بار اس طرح ہاتھوں میں کر کے میں اس کو تبہ پہ ڈال دیوں پراتھے کو پہلے ہم اسے ایک سائیڈ سے پکائیں گے پھر ہم اسے دوسری سائیڈ سے پکائیں گے دو منٹ گزر چکے ہیں میں نے اس طرح سے اس پر گھی ڈالا پراتھے ہمیشہ گھی میں ہی بنائیں آئل میں پراتھا اتنے مزے کا نہیں بنتا اسے ہمیشہ گھی میں ہی آپ بنائیں اب اس کو میں جب ایک سائیڈ اس کی پک جائے گی تو میں اس کو پلٹ لوں گی احتیاط کے ساتھ اس طرح یہ دیکھیں اب میں اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی گھی ڈال رہی ہوں اور میں اب اس کی سائیڈ چینج کروں گی بہت فلفی سا پراتھا بنتا ہے صوف بہت مزے دار آلو تو آلریڈی ہی پکے ہوئے ہوتے ہیں صرف میدہ ہوتے ہیں تھوڑا سا کوئنٹیٹی میں جس کو انڈے پکانا ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے کلر بھی چینج کرنا ہوتے ہیں بہت ہی مزے دار سے پراتھے بنتے ہیں یہ دیکھیں واؤ خوشبو بھی بہت مزے دار آرہی ہے دیکھیں پراتھا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں اسے اتار لوں گی تبے سے دوسرا پراتھا تبے پر جا رہا ہے یہ دیکھیں واؤ زبردست یہ دیکھیں اب میں اس پہ گھی ڈالوں گی اور بہت احتیاط کے ساتھ میں اس کی سائٹ کو چینج کروں گی اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کتنا یہ فلفی سائی ہے یہ دیکھیں یہ سی طرح ہی مزے دار بھی ہوتے ہیں ایک سے دو منٹ گزر کے میں نے دوسری سائٹ پر گھی ڈالا اور اب میں نے یہ سائٹ ٹھیک چینج کر لی اس طرح سے زبردست اسی طرح ہی آپ نے یہ پراتھے بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا پراتھا بھی ہمارا دونوں سائٹ سے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی پراتھے بھی بنائیں گے مزے دار آلو کے پراتھے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں دینر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو بچوں کو پراتھوں کا سائز چھوٹا کر دیں اور بچوں کو لنچ باکس میں رکھ کے دیں یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ پراتھے ہیں اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اور اگر آپ کو میری پراتھوں کی ریسپی پسند آئے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ